اسلام علیکم آپی وآلیکم اسلام سب خیریت ہے نا اتنی صویرے صویرے تم نے فون کر لیا آپی خیریت ہی تو نہیں ہے دراصل زرتشاہ کو سوہیل نے طلاق دیتی ہے کیا زرتشاہ کو دوبارہ طلاق ہو گئی ہاں آپی میں سچ کہہ رہی ہوں زرتشاہ کو طلاق ہو گئی ہے چلو خیال رکھنا اپنا خدا حافظ اللہ حافظ زرتشاہ کو پھر طلاق ہو گئی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پیار اور بڑھتوں میں کوئی کمی نہیں تھی کمی تھی تو زرتشاہ کے اندر تھی جب ہی وہ اپنا دوبارہ گھر نہیں بسا سکی شخیر یہ بتاو کب تک جاؤ گے آفیس تمور میں تم سے بات کر رہی ہوں جی جی ساری سننا بولی کب تک آفیس سے آو گے میں چاہتی ہوں کہ آج سوبیا کو لے کر جولری اور ڈریسز وغیرہ کی ساری شاپنگ کر لیں کیسا آپ مناسب شاہتے ہیں میرا خیال ہے یہی مناسب ہے سرتشاہ کی ڈیورس پہ ہم صرف افسوس ہی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں موسیقی 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 وقت کے ساتھ ترجیات کس طرح ہم اندلتی ہیں؟ سکندازہ آج ہو رہا ہے کس سے مشورہ کروں؟ تیمور سے بات کرتی ہوں موسیقی سرتشا موسیقی موسیقی سرتشا بون کیوں کر رہی ہے؟ آخر کیا بات ہو سکتی ہے؟ موسیقی 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 کر دیں گے ابھی کاریب کاریب کراچی کے لیے کونسی فلائٹ ہے جی مرجنسی ہے اوکے آپ ہی ری سیٹ کنفرم کرتے ہیں زرتشا گلانی تینکیو میری ذات پر ایک بہت بڑا کرز ہے جو مجھے چکانا ہے اگر میں نے یہ نہیں کیا تو میں اس تکلیف کے ساتھ جئی نہیں سکوں گی اتنا بڑا فیصلہ وہ بلا وجہ نہیں لے سکتی جو سوہیل کی خاطر سب کو چھوڑ سکتی ہے وہ پھر سوہیل کو پوچھوڑ گی اور یہ میں بھر بھر زرتشاہ کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں کسی عجیب بات ہے جب رشتہ تھا تب بھی میرے حصے میں سوچنا ہی تھا اور اب بھی میرے حصے میں سوچنا ہی ہے اور اب تو سوچ بھی سہر آپ کی طرح دھوکا ہی لگ رہی ہے ہاں سو بیا شکر ہے سوہیل تمہارے چہرے پر مسکرات تو آئی میں تو پریشان ہو گئی تھی زارہ ایکچولی زرتشاہ سے الگ ہونے کے بعد مجھے ایسے لگا جیسے میں کسی گہری کھائی میں گھر گیا ہوں جہاں سے شاید میں کبھی واپس نہیں آنا پاؤں گا لیکن تم مجھے ایسے واپس لے کر آئیں کہ مجھے پتھائی نہیں چلا ایک بات یاد رکھنا سوہیل لائف میں اپس ان ڈیانز آتے رہتے مکر اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان خود کو اپنے اندر ہی کہت کر لے اور ویسے بھی مجھے پیار ویار پہ یقین ہے ہی نہیں کیوں انسان کسی کے لیے اپنے دن رات بر باد کر لے وائی جو آپ کے ساتھ ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ٹھیک رہو سمپو شاید تم ٹھیک کیتھی ہو میں ہی پاگل تھا جو پیار کے بیچے بھاگتا رہا جو ایک سہراب کے سوا کچھ بھی نہیں تھا شکر کرو تمہیں جلدہ احساس ہو گیا کچھ دیر اور اس سہراب کے پیچھے بھاگتے تو آج یہاں نہ بیٹھے ہوتے اب تو مجھے درا رہی ہو ڈرا نہیں رہی حقیقت بتا رہی ہوں یقین نہیں آتا تو جا کر تیکھ لو کمپلیکس کے مارے کے ہی مل جائیں گے کھانا کھایا نہیں نہیں جلو پھر میں نے بھی نہیں کھایا ابھی ہاں بھوک ابھی لگی ہے تو ابھی جان ہے نو جلو چلو بھوک 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 ب